بھائی پہلے تو ویلکم ہے سبھی بھائیوں کا میرے اس چینل پر سونو سرما بلوگ پر اور سب آیاں ہیں بھائی رام رام اور آپ سب ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں تو آج ہم آپ کو بابا چھٹونات کے درسن کرائیں گے جو کیا دستوار ہے پہلا ایک بار تھوڑے بار جا کے آنگے تو پھر آگے پھر آج دوک ماراں گے بستوار کی تو تھوڑے بار جانے کے بعد پھر میں آنگا تو پھر آکے ہمارے بابا چھٹونات پہ ہم دوک مار کے آئیں گے آج اور یہ مین گیٹ ہے ہمارے بابا رام شروع داس مہارات جی کا مین گیٹ اس کی بہت بڑی مانتا ہے ہر ہولی دھولنڈی پہ یہاں پہ میلا لگتا ہے بہت بڑی دھوم دام سے یہاں پہ بھنڈارہ بھی کیا جاتا ہے پہلے بہت یہاں پہ بہت کم جگہ تھی یہاں پہ دوک مارتے تھے تو چھوٹی اس میں مورٹی بنا رکھی تھی اب تو اس کو چوڑا کر دیا اور پھرس بنا دیا اور یہاں پہ سائیڈ میں بابا دھپو مہاراج اور ساون مہارات جی کی مورٹیہ لگی ہوئی ہے بہت اچھا بھی مندر بنا دیا ہے بابا چھٹونات سے پہلے یہ مندر پہ دھوک مارج جاتی ہے کیونکہ یہ بابا چھٹونات سے بھی بہت بڑے تھے عمر میں بڑے اور گروہ بھی ہوں گے سائیڈ تو اس لئے پہلے بابا چھٹونات سے پہلے یہاں پہ دھوک مارنے آتے ہیں یہاں پہ دھوک لگنے کے بعد پھر بابا چھٹونات پہ دھوک مارنے جاتے ہیں اور یہاں پہ دھولا اور دھولن کی سب سے پہلے جو دھوک لگتی ہو یہی پہ لگتی ہے پہلے سے بہت اچھا مندر بنایا ہے بھی اس کے بعد میں پوز گیا بابا چھٹونات دھونا پہ جہاں پہ بابا چھٹونات پہلے یہاں پہ تب کرتے تھے جیٹ کمینے میں اور پھر چاول کا بندارہ لگاتے جو اب ساگ پوری کا بندارہ لگتا ہے اور یہاں پہ کچھ رازتھانے بھی کھڑے ہیں اور آگے گیا تو دیکھا کچھ بند رہا ہے تو پتا کیا کہ جو خاگڑ گزراتا اس کی کچھ منڈی بنائی پھر آگے ہم بابا سنوات کے مندر میں بہت بڑا مندر ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جب تک ہم دوکمارت